موسیقی 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 ہل صبحانسہ طرح مسلوق ہو کہ جو کوئی جو تھ Comm bad جس میں تھوڑے گئے چھوڑے گئے چینوں میں پر ہو جائے نابند تو چیر بارہ گئیں تو چیر eleج Stefan When? تو شامل کی ہے کہیں گئے تک آہی ایک انعودی تک آہی شاہی نابند پر آتے وقت آگئے گا کیا سبو تو وہ ایک دو بہر میں پر آج پناہ میں واپسانی تھیں رات رکھ دو یا پی آیا نہیں ہے اچھا 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 چالو ٹھیک ہو گیا ساں ٹھیک ہو گیا میرے بے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پاک انڈیا بڈر کے پاس سہرائے چولستان کے ایک گاؤں میں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سہرائے چولستان کے اس گاؤں کے لوگوں کی صبح کی روٹین جو صبح صبح کے وقت جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے خاص طور پر عورتوں کا تو وہ دہی وغیرہ سے مکھن نکالنا ہوتا ہے تو یہ ماں جی اپنے صبح کے کام میں مصروف ہیں بہت ہی نیچرل انوارمنٹ ہوتا ہے جی ڈیزرٹ ویلج میں یہ دوستو تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دعاں اس لیے جلایا گیا ہے کہ جو مکھی ہوتی ہے جنوروں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے مکھی سے بچنے کے لیے صبح کے وقت دعاں جلایا جاتا ہے تاکہ جنور سکون کے ساتھ بیٹھ سکے اب ہم اپنی گاؤں میں جو واک ہے اس کو کنٹینو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ کیا کر رہے ہیں صبح کے وقت جو دودھی ہوتی ہیں انہوں نے دودھ وغیرہ اٹھانا ہوتا ہے اس ڈیزرٹ ویلج سے جو دور بیٹھے ہوئے لڑکے ناشتہ کر رہے ہیں یہ ڈیزرٹ ویلج پاک انڈیا بارڈر پر واقع ہے اس لیے یہاں بجلی کی سہولت میں یسر نہیں ہے اور یہاں کے لوگ ایک نیچرل انوائرمنٹ انجوائے کرتے ہیں جی گائز تو ہم اس گاؤں میں ایک اور گھر کی صبح کی روٹین دیکھتے ہیں یہ ماں جی اپنا مکھن نکالے میں مصروف ہیں تو یہ لوگ دودھ کو رڑ کر اس سے مکھن نکالتے ہیں جو اپنے سالن بنانے میں اور روٹیوں کے ملے استعمال کر لیتے ہیں اور دہی کو بھی اور اس کے علاوہ یہ لوگ لسی کو پانی کی جگہ استعمال کرتے ہیں نیچرل مکھن کی ایک اپنی ہی افاتیت ہے جی ناظرین اب آپ کو ایک اور گھر کا وزٹ کرواتے ہیں یہ گھر ڈیزٹ ویلیج سے تھوڑا فاصلے پر ہے لیکن اس کا جو محول ہے وہ بہت ہی آرگینک اور پیور ہے آئیے ہم اس کے گھر کے مکینوں سے بات کرتے ہیں انگل جی اچھا تھوڑا اکیا تھڑا بناندیں لوگ مال چڑھے اچھا تہلے نیم کھوجی جدی ہیں مالنک ہے یہ جگہ جب سارے یہاں دے یہامی کھوجی جائے ہیں ایسے نیم کھوجی مال تہلے ہوں یہ موسیم نہ ہوں سپس وپان دہھو یہ بھی کوئی اور آپ کو ہے اچھا وہ exkھے کھڑی اچھے بہر بہر نکھو بہر بہر نکھ جاگہ چردھن سہرائی زندگی کے اپنے ہی نظارے ہیں جے گائز ڈیزرٹ ویلج سے تھوڑا فاصلے پر جو انٹوں والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے رہیش رکھی ہوئی ہے آئیے ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور دیکھتے ہیں ان کی جو صبح کی ریٹین ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے یہاں بھی صبح کے وقت جو کیملز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹنگ پوزیشن میں ہیں ان لوگوں کا جو مین کام ہوتا ہے صبح کے وقت اٹھنا اور اٹھنے کے بعد یہ انٹنیوں کا دودھ ہونا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کھانا پکا کے اپنے انٹوں کو اچھرانے کیلئے چلے جاتے ہیں دیکھیں جے اب یہ صبح کے وقت انٹنی کا دودھ ہویا جا رہا ہے تو ساتھ ہی کھانے کی تیاری ہو رہی ہے ان لوگوں کا لائف سٹائل بھی بہت ہی سادہ ہوتا ہے یہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اور جہاں بھی ان کو رات ہو جاتی ہے وہاں یہ سٹے کرتے ہیں اور ڈیرہ لگا لیتے ہیں تو وہاں اپنی یہ رات گزارتے ہیں اور پھر آگے صبح کے وقت جنوروں کو چلانے کیلئے چلے جاتے ہیں چھکی گیاں دیتی ہے یہ تیری سی دات نہ مار دیں چلانگ مائک کھا دیں یہ جب کوئی رضو رہا ہوں یہ نام ہے جی تڑا ہرنان جی آسف علی اس ٹوپے تھے کنیا گئیاں ہوں اندازہ اندازہ ہوئے ہیں بابا ہوں اچھا 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 کمیں روئی چڑھا روئی چڑھا ٹھیک ہے کاشا بہت ہے سردیاں ہیں یا چلے جاں چھار مین اٹھے رہا ہوں نرمے چڑھا کے پھر آ جاں گے نرمے چڑھا کے پھر آ جاں گے صحیح سے چلو ٹھیک ہو گیا جی دوستو تو صبح کے وقت جب جنور چرنے کے لئے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے جو چولستان پانی کا ویلج ہوتا ہے اس کے ساتھ پانی کا ایک تلاب ہوتا ہے تو وہاں سے یہ پانی پی کر تو پھر یہ چرنے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی بندہ ان کے پاس نہیں آتا ان کے ساتھ نہیں آتا یہ خود ہی پانی یہاں سے پیتے ہیں تلاب سے اور پھر چرنے کے لئے چلے جاتے ہیں جی دوستو تو اس گاؤں میں تقریبا سترسی گھر ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑے سی سٹیپ وائز تھوڑے تھوڑا کر کے یہ واق دکھا رہا ہوں ہم اپنے واق کو کنٹینو کرتے ہیں تو یہ واق دکھانے تھوڑا تھوڑا سٹیپ با سٹیپ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک وقت میں وہ بندہ دیکھ کے تھوڑا سا ماحول بور ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو دو تین سٹیپ میں یہ جو ویڈیو تھی اس کو کلپس کو دو تین سٹیپ میں لے کے گیا ہوں تو یہ کچھ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جو صبح کے وقت ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور ایک بات مجھے پھر آپ نے خاص طور پر اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا خاص طور پر جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کام اور نیو جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینلز پر یہاں نیچرل ڈیزرٹ لائف اور ویڈیو لائف کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ساتھ جڑے رہے ہیں سیزن کو دکھتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں لائے نہیں ایک طرح ساتھ جڑے رہے ہیں ستھ ستیارے ہیں ساتھ جڑے میکنے ی ساتھ جڑے رہے ہیں موسیقی موسیقی